اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے اور میں اس پر دس سلام بھیجوں سبحان اللہ یہ نسائی شریف کی حدیث پاک اور حدیث نمبر بارہ سو بان میں ون ٹو نائن ٹو صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد وعلا آلیہ وصحبیہی و بارکہ وسلم آج چودہ جماعت الاخرہ ہے اور چودہ جماعت الاخرہ کو ہمارے آقا امام محمد بن محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ تعالیٰ لے کا یوم عرص ہے تو اسی نسبت سے انشاءاللہ عز و جل امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ لے کا ذکر خیر کرنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے یاد رکھئے جب اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے تو اس وقت رحمت نازل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا جب ذکر ہوتا ہے تو ان کی توجہ بھی حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے تو اب ان کی اطاعت کرنے کا ذہن بنتا ہے سننے والوں کا محبت بڑھتی ہے اور پھر انشاءاللہ عمل میں بھی آگے بڑھیں گے اور جو خاص ایام ہیں بزرگان دین کی یہ منانا بہت اچھا ہے یعنی قرآن پاک سے ثابت ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ اور انہیں اللہ کے دن یاد دلا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِ هِذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یاد کرو اپنے اوپر اللہ کا احسان جو خاص ایام ہوتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں دی جاتی ہیں احسان کیا جاتا ہے بزرگوں کے خاص ایام ہوتے ہیں اس کو منانا بہت اچھا ہے امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ لے یہ پانچمی صدی کے بزرگ ہیں اور انہیں پانچمی صدی کا مجدد کہا گیا چار سو پچاس سنے ہجری میں آپ کی ولادت بہت سعادت ہوئی خوراسان کی زلہ توس علاقے کا نام طابیران ایران کا کوئی علاقہ ہے وہاں آپ کی ولادت ہوئی چونکہ آپ کے والد پیشے کے لحاظ سے دھاگے کے تاجر تھے اسی نسبت سے آپ کا خاندان غزالی کہلائی والد صاحب کیسے تھے اللہ اکبر بڑے نیک انسان تھے اور اپنے ہاتھ کی کمائی اون کات کر دھاگہ بنا کر پہلے چرخے کاتے جاتے تھے عورتیں بھی مرد بھی چرخے اب تو پھر لومیں اور بہت جدتیں آ گئیں تو یہ علماء کی مجالس میں حاضر ہوا کرتے تھے امام غزالی کے والد اور ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے اور ان کو نظرانے بھی پیش کرتے تھے ان کی خدمت بھی کرتے تھے امام غزالی کے والد علماء پر خرچ کرتے تھے اور ان کی مجالس میں جو خوف خدا کی باتیں ہوتی تو اس پر رویا کرتے تھے اور دعا کرتے تھے یا اللہ مجھے بیٹا عطا کر میں اسے عالم بناوں گا مجھے بیٹا عطا کر اسے عالم بنا اور آپ مختلف اجتماعات میں جاتے تو وہاں بھی رو رو کر دعا کرتے مجھے بیٹا عطا کر اسے وائز بناوں گا مبلغ بناوں گا تو سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایسا بیٹا عطا فرمایا جو کہ بہت بڑا علیم اور بہت بڑا مبلغ بنا تو آج کل جو ہیں وہ بیٹا تو مانگتے ہیں آفیت نہیں مانگتے تو پھر آپریشن کے ساتھ آتا ہے کبھی ماں کو ساتھ ہی لے جاتا ہے کبھی ماں چلے جاتی ہے بچارہ وہ تو آ جاتا ہے بچی بچہ جو بھی ہے ماں چلے جاتی ہے اور یا بچہ یا بچی اولاد اولاد نرینہ بیٹے کی خواہش کرنا یہ تو نبیوں سے بھی ثابتے وہ بھی دعا کرتے تھے اولاد کے لیے اولاد نرینہ کے لیے بچے کے لیے مگر وہ کس لیے کرتے تھے تاکہ نیکی کے کام میں ان کا معامن ہو اور ہم اولاد کی پروریش تو کیا کریں گے ہماری حسرت یہ ہوتی ہے کہ وہ بچہ آ جائے کھیلیں ذرا خوش ہوں گے یوں نہیں بچے کی پروریش کرنی ہے اور کسی عورت میں کسی کوئی سپیشلس تھا کوئی ڈاکٹر تھا کچھ مہارے نفسیات کا اس سے پوچھا کہ بچے کی پروریش کب شروع کرنی چاہیے ڈاکٹر نے کہا تمہارے بچہ ہے کہاں ہاں ہے عمر کتنی ہے پانچ سال ہو گئے تم تو پانچ سال لیٹ ہو چکی ہو یہ بچے کی تربیت پیدا ہوتے ہی کرنی چاہیے تو ابھی بچہ ہے ابھی بچہ ہے پھر غفلت کرتے ہیں پھر وہی بچہ کھڑا ہو جاتا ہے برحال اولاد کی دعا کرنی چاہیے مگر نیک اولاد عالم بنے دین کی خادم بنے حافظ قرآن بنے مبلغ اسلام بنے ایسی اولاد انشاءاللہ آنکھوں کی تھندک دل کا چین دنیا میں اور آخرت میں فائدہ مند ہوگی ورنہ یہی اولاد قیامت کے روز کے پکڑ نہ لے کہ یہ حرام کھلاتا تھا ہمیں ہمیں پتہ کیا لے کر آتا ہے اسی نے ہمیں پھسایا تو امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے والد یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے بیٹا دے اور اسے عالم بنا یا اللہ مجھے بیٹا دے اور اسے بہت بڑا مبلغ بنا تو آپ کی دعا قبول ہوگی تو اولاد کے لئے دعا کرنی چاہیے آفیت کے ساتھ ملے اور نیک اولاد ملے اور امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے والد کا جب انتقال ہوا تو آپ کی عمر ابھی چھوٹی تھی آپ ابھی کم سن تھے اور آپ کے والد نے اپنے دوست کو وسیعت کی کہ میرا جتنا بھی مال و مطا ہے میری اولاد کی دینی تربیت پر آپ خرچ کرنا تو امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے والد نے اپنے دوست کو یہ وسیعت کی تھی تو آپ کے دوست نے ان کی تربیت کی ان کی پرورش کی اور امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سلحان اللہ ان کی شان و عظمت مرغبہ آپ کی سادگی کیا کہنے اور خود پسندی سے کتنا آپ ڈرتے تھے اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک بار حضرت سیدنا امام غزالی آپ کا نام محمد آپ کے والد کا نام محمد آپ کے دادا کا نام بھی محمد اس لئے آپ کا نام لیا جاتا ہے محمد بن محمد بن محمد غزالی اور آپ کا لقاب حجت الاسلام بہت بڑے علم ہیں اسلام کی دلیل آپ ملک شام کے دمشق مدرسے میں اس مدرسے کا نام تھا امینیا اس میں تشریف لے گئے تو وہاں ایک ٹیچر ایک استاذ صاحب فرما رہے تھے قال الغزالی نے غزالی نے کہا یہ آپ نے سنا تو آپ یہ سن کر خوف زدہ ہو گئے کیوں خوف زدہ ہوئے کہ کہیں مجھ پر خود پسندی نہ آ جائے مجھ پر خود پسندی تاری نہ ہو جائے اور آپ نے یہ سن کر ملک شامی چھوڑ دی اللہ اکبر درتے تھے کہ میری شورت نہ ہو جائے میری ناموری نہ ہو جائے درتے تھے کہ میں خود پسندی میں مبتلہ نہ ہو جاؤں اور اب تو خود کہتے پھرتے ہیں بھئی کہ میرے جیسا انہر کسی کے پاس نہیں ہے میرے پاس جو فنیں وہ کسی کے پاس بھی نہیں ہیں جیسی میری آوازیں کسی کے آوازیں نہیں ہیں جیسا میرا کلامیں کسی کا کلام نہیں ہیں جیسے میرا بیانیں کسی کا بیان نہیں ہیں جیسے میری تدریسیں کسی کی تدریس نہیں ہیں جیسی میری پڑھائییں کسی کی بھی نہیں ہیں جیسے میری تعلیمیں کسی بھی نہیں ہیں تو ایسا نہیں کہنا چاہیے میں میں نہیں کرنا چاہیے اللہ والے آجزی کرتے ہیں اور ہمیں بھی آجزی اختیار کرنا چاہیے آئیے بارگاہ امام غزالی میں ارز کرتے ہیں تیرے در پہ آؤ امام غزالی تیرے در پہ آؤ امام غزالی تیرا فیض پا امام غزالی امام غزالی تیرے در پہ آؤ امام غزالی تیرے در پہ آؤ مقدر جہاں امام غزالی مقدر جہاں امام غزالی تیرے دینی خدمات اللہ اکبر تیرے دینی خدمات اللہ اکبر امام اکبر امام اگرے دینی خدمات امام غزالی امام غزالی امام غزالی امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ کا بارگاہ رسالت میں کیا مقام ہے ایک حکایت پیش کرتا ہوں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ کا مقام سبحان اللہ حضرت سیئنہ امام شازلی رحمت اللہ تعالیٰ یہ بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں یہ فرماتے ہیں کہ مزید اقصہ میں میں سویا ہوا تھا میں نے دیکھا کہ مزید اقصہ کے سہن میں تخت بچھا ہوا ہے اور بہت کثیر لوگ وہاں پر آ رہے ہیں میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں اتنا جو یہ جو تشریف لا رہے ہیں بتایا گیا کہ یہ انبیاء ہیں یہ رسول ہیں جو آنے والے ہیں یہ نبی ہیں رسول ہیں جو کہ حضرت سیدنا حسین حلاج رحمت اللہ تعالیٰ سے ظاہر ہونے والی ایک بات پر ان کی سفارش کرنے کے لیے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں اب دیکھا کہ تخت پر اللہ کے حبیب تشریف فرمائیں انبیاء کرام جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ حضرت سیدنا موسیٰ قلیم اللہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ حضرت سیدنا نوح علیہ نبیہینا علیہم صلی اللہ السلام سامنے تشریف فرمائیں حضرت سیدنا امام شازلی رحمت اللہ نے فرماتے میں انبیاء کی زیارت کرنے لگا ان کی باتیں سننے لگا اسی دوران موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں ارز کی کہ آپ کا فرمان ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں مجھے کوئی عالم دکھائیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام غزالی کی طرف اشارہ کیا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے امام غزالی سے ایک سوال کیا امام غزالی امام غزالی سبحان اللہ میرے نبی کے امتی آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے ایک سوال کے جواب میں دس جوابات دی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جواب سوال کے مطابق ہونا چاہیے سوال ایک کیا گیا تم نے دس جواب دیئے امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے ارز کی جب اللہ پاک نے آپ سے پوچھا تھا وَمَا تِلْكَ بِيْمِنِكَ يَا مُوسَىٰ اور تیرے دانے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ تو اتنا ارز کر دینا کافی تھا یہ میرا عصا ہے مگر آپ نے اس عصا کی کئی خوبیاں بیان فرمائی سبحان اللہ امام غزالی اتنے بڑے علم تھے اس پر مزید علماء یہ وضاحت فرماتے ہیں کہ امام غزالی موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ ارز کر رہے ہیں کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے تو آپ نے عصا بتایا اور ساتھ میں اس کی خوبیاں بھی بتائیں اس لیے کہ آپ رب سے ہم کلام تھے اور آپ یہ چاہتے تھے کہ اس میں طول دیا جائے آپ محبت کی وجہ سے شوق کی وجہ سے اور میں اللہ کے نبی سے ہم کلام تھا کلیمِ خدا سے ہم کلام تھا تو میں نے اس لیے اس شوق اور محبت کی وجہ سے کلام کو توالت دی ہے لمبا کیا ہے سبحان اللہ کرم ایسا کر دو کہ سجدوں کا میں بھی کرم ایسا کر دو کہ سجدوں کا میں بھی شاہا لطفو ٹھاؤں ایمامِ غزالی تیرا فیض پاؤں ایمامِ غزالی صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں مسجد الحرام میں مکہ مکرمہ میں جہاں کعبہ واقع ہے جہاں تواف ہوتا ہے یہ مسجد الحرام ہے وہاں داخل ہوا تو مجھے نیند آگئی زیارتِ رسول سے مشرف ہوا میرے آقا صلو اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت کرتا اور بڑا پیارا امامہ پہنا ہوا تھا امامہ پہنا میرے نبی کی سنت ہے سفید پہنے کالا پہنے سبز پہنے زافرانی پہنے سکھ دریدار پہنے حرکان 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 پہنے سنت نہ ہو جائے گی انشاءاللہ تو پیارے آقا علی صلو اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت امامہ پہنا ہوا تھا اور آئیمہ اربعہ امام آزم امام مالک امام شافعی امام احمد من حنبل نے ایک ایک کر کے اپنا فقیحی مذہب پیش کیا بارگاہ رسالت میں اپنا نکتہ نظر پیش کیا تو پیارے آقا علی صلو اللہ علیہ وسلم نے سب کی تصدیق فرمائی سارے اہل حق ہیں سارے حق پر ہیں پھر ایک بد مذہب وہ اس مقدس حلقے میں داخل ہونا چاہتا تھا تو میرے آقا علی صلو اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو بار کرو اس کے بعد یہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں آگے بڑا اور عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس یہ کتاب ہے یہ کتاب احیال علوم بزرگ نے خام میں بار گیا رسالت میں عرض کی حضور میرے پاس یہ کتاب ہے یعنی احیال علوم ہے الحمدللہ یہ پانچ جلدوں میں مکتبت المدینہ نے شائع کی ہے یہ عربی کتاب ہے اس کا ترجمہ کیا ہے تو اب یہ کتاب جب بار گاہ رسالت میں پیش ہوئی اجازت ملی تو میں نے کتاب پڑھنا شروع کی پڑھتے پڑھتے ایک عبارت پر پہنچا میں نے اتنا پڑھا پڑھتے پڑھتے جب یہاں پہنچا تو میں نے دیکھا آقا علی صلاة و السلام کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا فرمایا غزالی کہاں ہیں آقا علی صلاة و السلام نے فرمایا غزالی کہاں ہیں تو امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے اس وقت عرض کی یا رسول اللہ غلام حاضرے آگے بڑھ کر سلام عرض کی آقا علی صلاة و السلام نے سلام کا جواب دیا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو امام غزالی نے اسے چوم لیا اور برکت حاصل کی یہ بزرگ حضرت جمال حرم رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے اس دن پیارے آقا علی صلاة و السلام کو بہت خوش دیکھا میری اونک کی کیفیت ختم ہوئی تو میری آنکوں سے خوشی کے آنسو جاری تھے اور مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات عائمہ عربہ کے مذائب کی تصدیق فرمائی اور احیال و علوم میں امام غزالی کے عقیدے کو پسند فرما کر اس کی تصدیق کی اللہ پاک کی عظیم نعمت اور بڑا احسان ہے امام غزالی کا بارگاہ رسالت میں بہت مقام ہے اور آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا کس شان کے ساتھ سنیے آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا اس شان کے ساتھ کہ صبح آپ اٹھے پیر کا دن تھا وضو کیا کفن منگوایا اور آنکھوں سے لگایا اور کہا میرے رب کا حکم سر آنکھوں پر چہرہ قبلے کی طرف کیا پاؤں پھیلا دیئے لوگوں نے دیکھا تو آپ کی روح پرواز کر چکی تھی اللہ علوم کی کیا شان ہے ان کی زندگی بھی شاندار ہوتی ہے اور ان کی موت بھی شاندار ہوتی ہے ان کی قبر بھی شاندار ہوتی ہے قبر بھی جنت کا باغ ہوتی ہے تاہد نظر کشادہ ہوتی ہے روشنیوں سے معمور ہوتی ہے جنتی خوشبوں سے مملو ہوتی ہے قیامت کے دن بھی یہ تو مشکی ٹیلوں پر بیٹھیں گے اللہ کے نیک بندے قیامت کا دن ان کا تو بہت جلدی گزر جائے گا پل سراز سے بھی چٹکی بجاتے کیا یہ تو بجلی چمکتے بجلی سے بھی زیادہ تیزی سے گزریں گے اور جنت کے تو یہ سردار ہیں اللہ کے نیک بندے اللہ تعالی ان کے صدقے میں ہم پر بھی کرم فرمائے اور ہمیں بھی نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے امام غزالی رحمت اللہ تعالی پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہ النبی حلمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انشاءاللہ عز و جل کل سے صدقے اکبر رضی اللہ تعالی انہوں کے کچھ اوصاف حمیدہ ہم سنیں گے اور پھر اس کے بعد اللہ نے چاہا تو پھر وہ جنت کا باغ یا جنم کا گھڑا یہ سلفلہ بھی چلتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل